ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سہب آپ سبی کا سواکت ہے سومندیسی کچن میں آج ہم بنائیں گے موسمی کا پیور پائیور سے بہرہ ہوا اور بہت ہی صحت سے برپور موسمی کا جوش جو ہم دو امنٹ میں تیار کریں گے موسمی کا جوش بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہ ایک کلو موسمی یہ ہمیں بالکل فریس موسمی لینی ہے بس باسی موسمی نہیں لینی ہے نہیں تو جو جو سے وہ اچھا نہیں نکلے گا اور جو چھلکا ہے وہ بھی اگر پتلا ہو تو موسمی کا جوش بہت اچھا نکلتا ہے تو اس لئے میں نے ان کو دھوکر اچھے سے رکھ لیا ہے ابھی ہم ان کو اوپر سے اور نیچے سے ان کا تھوڑا تھوڑا چھلکا اتار لیں گے اگر آپ اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہتے تو آپ بینا اتارے بھی اس کا جوش بنا سکتے ہو اوپر میں اس کا تھوڑا تھوڑا چھلکا ہے وہ دونوں طرف سے اتار لیتی ہوں بلکل ہم تھوڑا تھوڑا سا اتاریں گے اور اب اس کو ہم بیج میں سے اس کے دو پیس بنا لیں گے دیکھیں اس کو بیج میں سے اچھے سے کٹ کر لیتے ہیں ابھی اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ایسی طرح سے ہم دوسرا ہے اس کو بھی چھل لیں گے میں نے تھوڑا سا اس کو اوپر سے کٹ کر لیا اور تھوڑا سا اتنا ہی ہم نیچے سے کٹ کریں گے موسمی کا جوس ہوتی اچھا رہتے ہیں اور یہ ٹائم ہے یہ موسمی کا سیزن بھی ہے تو اس ٹائم میں آپ موسمی خوب ساری اوپ لیبل ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم ان کو دونوں کو کٹ کر لیں گے ایسے ہی میں ساری ساری جو موسمی ہیں ان کو کٹ کر لوں گی یہ میں نے ساری موسمی ہیں ان کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں ان کا جوس بنانے میں جوس بنانے کے لیے میں نے ہینڈ جوسر کا استعمال کیا ہے یہ ہینڈ جوسر اس سے بہت جلدی اور جوس اچھے سے نکل جاتا ہے تو اس میں ہم آپ کو پہلے اس میں نکال کر دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک موسمی یہ ادھا موسمی جو میں نے کٹ کیا تھا اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو دھیرے دھیرے ہم دبائیں گے جسے کیا ہوگا کہ جوسر وہ پورا کا پورا نکل جائے گا دیکھئے ابھی میں اس کو آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں کہ اس میں بالکل بھی جوسر وہ نہیں بستا ہے اسے ہینڈ جوسر بہت ہی اچھا جوسر ہے اسے ہم بلکل جلدی سے اور موسمی کا پیور فائیور سے بھرا ہوا جوس بنا کر تیار کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دو منٹ کا نام لیا پر اس میں تو دو منٹ بھی نہیں لگتے ہیں بس ہمیں بجا سے لے کے آنا ہے تو موسمی یہ دیکھیں بلکل اس میں بلکل بھی جوس نہیں بنتا ہے تو بستا ہے اسی طرح سے ہم پورا کا پورا جوس اور اس میں نکال لیں گے ایسے ہی میں اس میں سے بھی نکال لیتے ہوں اسی طرح سے ہم ساری کی ساری موسمی اس میں رکھتے جائیں گے اور یہ جوس بناتے جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیور فائیور سے بھرا ہوا موسمی کا جوس بن کے تیار ہیں بجا سے بھی ہم جوس لے کے آتے ہیں پر اس میں یا تو وہ چین ہی ملا دیتے ہیں یا پھر اس میں پانی ملا دیتے ہیں تو اس سے وہ پیور نہیں ہوتا اور یہ میں نے قریب آدھا کلو کا گلاس ہے یہ بلکل بھر کر تیار کر لیا ہے اور یہ بلکل پیور ہے اس میں کسی پی چیز کی ملا آٹ نہیں ہے اور موسمی کے جوس کے فائدے تو بہت سار ہیں یہ تو آپ سبھی جانتے ہو اور یہ دیکھیں یہ چھلکیں ہیں ان میں ہم آپ کو دکھاتے ہوں اس میں بلکل بھی جوس نہیں بستا ہے پورا جوس ہم نکال کے ہم نے نکال لیا ہے اور یہ پورا گلاس بھر چکا ہے دیکھیں بلکل پیور اور صحت سے برپور ہمارا جو موسمی کا جوس ہو بن کے تیار ہے ابھی میں نے دو گلاس لی ہے اس میں میں آپ کو شاو کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا پیور کتنا اچھا موسمی کا جوس تیار ہے اس میں ہم نے کسی چیز کی ملا آٹ نہیں کی ہے ابھی میں اس کو آپ کو شاو کر کے اس میں میں نے دو موسمی کے پیسز لیے ہیں یہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں اس کے ساتھ میں نے رکھا ایک فول موسمی اور یہ ہمارا بلکل پیور صحت سے برپور فائیور والا ہمارا جو موسمی کا جوس ہو بن کے تیار ہے اگر آپ کو موسیقی